اسلام علیکم فوڈ گوڈ چینل کے تمام ناظرین کو ویلکم آج کتاب سے ایک ایسا کمال کا ٹوٹکا لیا ہے قوت باہ کو ترقی دینے والا اللہ تنظر کو سخت اور فربا کرنے والا بیان اس میں تمام یہ دیکھیں مبہی 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 یہ جتنے ہیں نا یہ سب لمبائی کے نسخہ جات ہیں یہ دیکھ لیں یہ یہ سارے کے سارے نسخہ جات ہیں میں آپ کو دوسرے نمبر پر نسخہ بتاؤں گا پہلے والا نسخہ دیکھیں اس کے اندر بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں جو آپ نہیں لے سکیں گے لیکن دوسرا نسخہ جو ہے یہ آپ بنا لیں گے آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے جی اسی طرح میں نسخہ جات کتابوں کے اندر سے آسان آسان نکالتا ہوں میرا یہ فرمولہ ہے یہ دیکھیں ماش کے آٹے کو دودھ میں جوش دینا ہے آپ نے ماش کے ڈال لینی ہے اس کا آٹا بنانا ہے اور اس کو دودھ میں جوش دینا ہے دودھ میں ڈال کر پکانا ہے جوش دے کر جب سب دودھ خوشک ہو جائے تو اس کے اندر کیا اٹھی ڈال لینی ہے جب دودھ خوشک ہو جائے کہ کھویا تیار ہو جائے گا اس کے اندر آملہ آملے کا شیرہ گھی کھانڈ یعنی دیشی گھی بھی ڈال سکتے ہیں کھانڈ یعنی شکر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر ڈال کر ہلوہ تیار کر لیں اور ہر روز اس ہلوے کو کھا لیں ہر روز سے مراد یہ ہے کہ صبح ناشتے میں اس ہلوے کو کھا لیں تو زیادہ بہتر ہے ناشتے میں بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے یہ چیز کوئی بھی آگر آپ کھائیں شہد کھائیں یا ہلوہ کھائیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں نے ٹوٹکا نکال لی ہے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکیم ہے میں یہ فضول ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو ان کے لیے یہ کتاب ہے توفت اللہ شکین یہ میرے پاس سامنے موجود ہے مجربات ابو علی زینہ کسی بھی دکان سے آپ خرید سکتے ہیں خرید کر یار آپ خود پڑھ لیں خود اس میں نکال لیں یہ کوئی آمیں کانیاں نہیں لکھی ہوئی یہ دیکھیں یہ جو اتنے اتنے پرانے صفے ہیں یہ جو حکمان ہیں یہ لکھ کے محنتیں کر کر کے اپنے جو تجربے ہیں وہ یہاں پر رکھیں ہیں یہ دیکھیں رغنیات ہیں یہ سارے یہ زیماد ہیں زیماد کسے کہتے ہیں اب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ لیپ ہیں ان لیپوں کے بیان جو شیفت کو بڑھانے کے لئے تیزی خیز پیدا کرتے ہیں یہ جو لیپ ہیں نا جی از ایک اوپر لیپ کرنا ہوتا اور بڑی سختی اور تندیہ آ جاتی ابھی تو یہ باقی ہیں چیزیں یہ دیکھیں یہ غصول آ گیا سمجھ رہے ہیں میری بات یہ دیکھیں جو ڑی بوٹیوں کے دیکھیں یہ یہ سارے ابھی رہتے ہیں یہ سارے نسخے ابھی رہتے ہیں میرے بھائیو آگے چل کے اسی طرح کے آپ کو انشاءاللہ میں فرام کرتا رہوں گا بس آپ سے چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ فوڈ گوڈ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آج کل صرف کتابوں کے ہی نسخے آئیں گے اور یہ انشاءاللہ تب تک آئیں گے جب تک آپ کو اعتبار نہیں ہو جاتا کہ ہاں جی اب حکیم صاحب پر ہمیں اعتبار ہے آپ یہ صحیح بتا رہے ہیں نسخے کتابوں سے مستند حکیم حکومہ کی کتابیں ہیں یہ یہاں سے بتا رہے ہیں تو تب تک میں بناتا رہوں گا کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ دو نمبر ہے یہ اپنے پاس سے نسخہ اس نے بتایا ہے میں نے کوئی اپنے پاس نہیں بتایا آج تو میں نے آپ کتابوں سے بتایا اب تو استعمال کر لیں اب تو اس کو استعمال کر لیں اب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ دے دے کیونکہ پہلے تو آپ میری بات بھی یقین نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے جی جو یقین کرتے ہیں ان کو میرا سلوٹ ہے سلام ہے ان کو اگر آپ کو بھی یقین ہے کرنا پڑے گا کیونکہ آپ ایلوپیتھی میں تو اس کا علاج ہی نہیں ہے مردانگی کا علاج ایلوپیتھی میں ہے ہی نہیں ہے اور جو ایلوپیتھی ہے جو مثال جو ڈاکٹری چیز ہے ڈاکٹری جو عمل ہے اس میں تو کمزوری کا تو ہے کنسپٹی نہیں ہے یعنی مردوں کی جو کمزوری ہوتی ہے اس کا تو کنسپٹی نہیں ہے اس کے اندر وہ تو کہتے ہیں یہ تو ہوتی ہی نہیں ہے جبکہ یہاں پر حکمانے آج سے ہزاروں سال پہلے کتابوں کے اندر ان کے علاج بھی لکھے میں اور کمزوریاں بھی لکھی میں ٹھیک ہو کہ جی امید ہے سمجھ آگئے ہوگی وڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اللہ حافظ